سبسکرائب تو می چینل اور ہٹھ بیل آئیکن سب سے بڑا دین جو دشمن کے سامنے رکاوٹ تھا وہ اسلام تھا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ امریکہ کے سامنے مغربی طاقتوں کے سامنے اگر کوئی دین ان کے لیے باعث سے خطرہ تھا جب نتنیہ اسرائیل کے وزیر آزم سے پوچھا جاتا ہے ان تین ممالک کا نام لو ان تین ممالک کا نام لو جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے تین ممالک کا نام لو اس نے تینوں مرتبہ کہا ایران 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 سوال یہ ہے یہ کیوں نہیں کہا پاکستان یہ کیوں نہیں کہا کہ سعودی عرب یہ کیوں نہیں کہا کہ ملیشیا یہ ہمارا ملک ہے نا ہم اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن وہ نام نہیں لے رہا حالانکہ لینا چاہیے ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر اسرائیل کو ہے تو پاکستان گیٹم بمس ہے لیکن اس وہ تو کہہ رہے نہیں ہے دشمن کہہ مجھے خطرہ نہیں ہے کیوں کہہ رہے خطرہ نہیں ہے اسے پتا ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اور جو میں نے میڈیا پاکستان میں چلا دیا ہے یہ ٹیلی ویشن سیکلر مائنسیٹ ہے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں ریموٹ ہے قرآن سننا چاہے قرآن کا چینل فلم دیکھنا چاہے فلم کا چینل گانا سننا چاہے کہانے کا چینل درست سننا چاہے درست اسے کہتے ہیں سیکلرزم یعنی مندر بھی ہو مسجد بھی ہو نماز بھی ہو ڈانس بھی ہو گانا بھی ہو اور حسین کا نوحہ بھی ہو جارہ مہینے بندہ موڈلنگ کرے مورنم کے مہینے میں نوح خان بن جائے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ سیکلرزم ہے نا کہ میں دس دن کا مسلمان بنوں گا اور گیارہ مہینے مسلمان نہیں رہوں گا مجھے حسین کی مجلس میں ہو لیا تو حسین ہی ہے لیکن میری شادیوں میں آ جاؤ تو لگتا ہے کوئی انڈیا کی فنکشن چل رہا ہے گانے چل رہے ہیں ڈانس چل رہا ہے مکس گیزلنگ چل رہی ہے یہ دین حسین کا دین نہیں تھا یہ دین حلی کا دین نہیں تھا اسی لئے امریکہ کو اس ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے اس ملک سے خطرہ تب ہوگا جب اس ملک میں وہی نظریہ جو نظریہ اسلام تھا وہی نظریہ جو نظریہ پاکستان حقیقت میں تھا کہ جس نظریہ کو اس ملک میں اپلائے کرنا جب تک دین لوگوں پر اپلائے نہیں ہوگا جس ملک کی صبح ہوتی ہے اور آفیسر یہی سوچتا ہے کہ آج مجھے رشوت لینی کتنی ہے اور کام کروانے والا یہ سوچتا ہے مجھے دینی کتنی ہے جس ملک میں چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر کا ذہن کرپٹ بن جائے جس کے ذہن میں اللہ کی دشمنی آ جائے جس کے ذہن میں سود کا نظام آ جائے جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ آ جائے پھر ان پیٹوں سے کبھی بھی حسینی بچے پیدا نہیں ہوتے جب تک نظام کو نہیں بدلو